اوکے تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یہ نارمل بلیڈ میکنیزم کیا ہے اور کیسے ویرسز بنتی ہیں یہ ہم نے سیکھ لیا تھے پیچھلے ویڈیو میں اور جب پریشر دس سے زیادہ ہو پورٹل ہیپٹنشن دس سے زیادہ ہو تو ویرسز بنتی ہیں بارہ سے زیادہ ہو تو ویرسز رپچر ہوتی ہیں اب جو اسافرقس میں ویرسز ہوتی ہیں ان کو اسو فیجر ویرسز بولتے ہیں اور سائز کے لحاظ سے یہ تین قسم کی ہوتی ہیں small, medium, large جتنا سائز بڑھتا ہے اتنا اس کا چانس ہوتا ہے کہ یہ بلیڈنگ ہوگی اور اتنا ہی یہ پریشر زیادہ ہوتا ہے دیکھیں یہ small small کا مطلب یہ کہ دس ہوگا تو 10.1, 10.2, 10.3 ہوگا جیسے ہی پورٹل ہے پٹنشن زیادہ ہوتی ہے یہ میڈیوم بن جاتے ہیں اور یہ پھر large بن جاتے ہیں جیسے یہ large ہوتے ہیں تو ان کا چانس ہوتا ہے کہ یہ بلیڈ کریں پھر میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ stomach میں بھی ویرسز ہوتی ہیں کیونکہ وہ وین جائے اور stomach سے stomach کو بھی ڈرین کر رہا ہوتا ہے تو stomach میں ویرسز کو دو ترقی ویرسز بولتے ہیں ایک کو بولتے ہیں gastroesophageal virex جی او وی تو gastroesophageal virex is one اور gastroesophageal virex is two one وہ ہوتا ہے کہ جو lesser curvature کے ساتھ جاتا ہے اور two وہ ہوتا ہے جو کی صافق سے لے کے fundus تک جاتا ہے اس کے بعد intra gastroesophageal virex is one جو کہ fundal میں ہوتا ہے اور intra gastroesophageal virex is two جو کہ enterum میں ہوتا ہے تو یہ آپ پڑھ لیں گے تو یہ gastroesophageal virex is one virex is two intra gastroesophageal virex is one virex is two تو اس کو because of the situation site of location اس کو چار میں divide کیا چاہتا ہے انڈاسکوپی کا کیا رول ہوتا ہے انڈاسکوپی کے یہ رول ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کے مریض میں جب انڈاسکوپی کرتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ویرسز ہیں کے نہیں ہیں اور اگر ویرسز ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے site esophagus میں ہے کہ stomach میں ہے اور ان کا size کتنا ہے اور یہ کرتے ہیں کہ آیا اگر size بڑا ہے تو ان patients کو کچھ ایسی treatment کرتے ہیں کہ یہ bleeding نہ کر پائے اگر کبھی بھی bleed نہیں ہوا ہے تو جو primary prophylaxis means کہ بیشتر اس کی کہ یہ خون یہ پڑ جائے اور bleeding کریں ہم کچھ medicine دیتے ہیں beta blocker یا اس کو brain ligation کرتے ہیں تاکہ bleeding نہ کر پائے کبھی گبارہ ایسا ہوتا ہے یا primary prophylaxis نہیں دی ہوتی ہے یا یہ کمزور ہوتی ہے تو یہ bleeding کر جاتی ہیں جب bleed ہوتی ہیں تو پھر اس کو bend ligation کرتے ہیں یا اسکلیو ترپی کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ مزید دوائیاں دیتے ہیں تاکہ دوبارہ bleed نہ کرے اس کو secondary prophylaxis بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک general concept تھا دیکھیں یہ اپنا sophیجر ویریکسز ہے جو کہ bleed کر رہی ہیں دیکھیں یہ ایسا فکس سے یہ خون آ رہا ہے اور یہ گیسٹرک ویرسز ہے گیسٹرک ویریکس ون جو کہ دیکھیں یہ bleed آ رہا ہے یہ انڈسکوپ نظر آ رہا ہے تو دیز آر دی ٹو سورسز آف بلیڈنگ اس کے بعد کیسے منیج کرتے ہیں میں تیسری ویڈیو میں آپ کو پتا ہوں گا ٹھیک ہے